اسلام علیکم فرینڈ میرے نام ہے شیئر محمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آوان بائیکر میری آج کی ویڈیو میرے اس بادے کے مطابق ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں سے کیا تھا کہ میں آپ کو یہاں جرمنی میں جو جرمنی کی بڑی مسجد ہے کولن ماسک کولن مسجد وہ دکھاؤں گا جو کہ یہاں کے یعنی اگر ہم جرمن میں کہیں تو کولن اور اگر انگلیش میں کہیں تو کولن شہر ہے جرمنی کا چوتھا بڑا شہر ہے وہاں پہ موجود ہے یہاں سے تقریباً دو سو ستر کلومیٹر آپ ایسٹی میٹ لگا لیں تین گھنٹے جو گوگل دکھاتا ہے لیکن ٹائمنگ آپ زیادہ لگا سکتے کیونکہ رستے میں جگہ جگہ کنسٹرکشنز اور ٹرافک سٹارک اور ایسی چیزیں ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو وہاں جاتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے آپ راؤنڈ فگر لگا لیں تقریباً سارے تین گھنٹے تو یہ میں گاڑی کے ساتھ بتا رہا ہوں اگر موٹر بائیک کے ساتھ تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن آج میں موٹر ساکتا نہیں جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک سبح سے لے کہ ابھی تک بارش ہو رہی ہے اور رستے میں میں نے ابھی چیک کی ہے تو ویدر اور بھی زیادہ خراب ہے کئی جگہ پر اچھا ویدر ہے کئی جگہ پر بہت زیادہ خراب ویدر ہے تو سپیشلی ہونس روک کا علاقہ رستے میں وہاں پر بہت زیادہ دند وغیرہ بھی ہے اور موسم کافی خراب ہے وہاں پر ابھی تک آم کلائمیٹ اگلے تین چار دنوں تک بھی ای ایسا ہی رہنا تو ابھی اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی گاڑی پر جاؤں گا وہاں پر اور آپ کو وہاں پر جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ مسجد کلون میں جو ایرن فیلڈ میں کھڑی ہے ایرن فیلڈ کا کلون کا علاقہ ایرن فیلڈ وہاں پر یہ مسجد بنائی گئی تھی تو چلیں چلتے میں آپ کو وہاں جا کے مسجد بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی باقی ڈیٹیل کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کب بننا سٹارٹ ہوئی کتنی لاغت آئی اس پر اور باقی اس کی ساری کپیسٹی کتنی ہے ساری وہاں چل کے بات کرتے ہیں چلیں تو فرینڈ جیسا کہ آپ بیک رہے ہیں میں نے اسی لیے کچھ شورٹس آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ موسم کی کنڈیشنز کیا ہیں حالات کیسے ہیں بارش جگہ جگہ پہ آتی ہے بیج بیج میں آ جاتی ہے بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے بارش اور بار بار موسم خراب اور رہے رستے میں جاتے ہوئے ابھی تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی فیلال جرمنی میں آج کل کنڈیشنز کوئی اتنی بہتر نہیں جا رہی ہیں جیسے آپ سامنے بادلز کا یہ دیکھ رہے ہیں بادل ہیں سارے بارش ہے اور تیز ہوا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے آپ موٹسائکل اتنا اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتے اور فیلال جرمنی میں ایسے ہی کلائمیٹ ویدر چار رہا ہے سارے کا سارا تو کلائمیٹ کنڈیشنز جرمنی کی بہت جیب سی ہوئی ہیں فیلال کچھ ایریا میں موسم کچھ بہتر ہے کچھ ایریا میں موسم بہت زیادہ خراب ہے میں جس طرف رہتا ہوں اس طرف تو موسم بہت زیادہ خراب ہوا ہے لیکن جہاں ہم کولنگ کی طرف جا رہے ہیں وہاں کچھ موسم بہتر ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیبل جو اس کا ہم دھند کہتے ہیں فوق جو اس سارے علاقے میں یہ ہنس رک کا علاقہ ہے جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس علاقے میں دھند وغیرہ ہے کافی موسم خراب ہے اس ایریا میں تو یہ ساری کنڈیشنز کی وجہ سے ہی میں نے گاڑی پہ جانا مناسب سمجھا ہے اس کے علاوہ کولنگ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو رستے میں جس طرف سے میں جا رہا ہوں رستے میں مجھے کوبلنس آتا ہے کوبلنس کے بعد جو ایک بڑا شہر کوبلنس ہے اور اس کے بعد پھر بون اور ایسے دوسرے بڑے سٹیز آتے ہیں اور پھر آپ کولنگ پہنچ جاتے ہیں کولن میں یہ مسجد ایرنفیلڈ کے علاقے میں ہے اور ایرنفیلڈ کا یہ علاقہ جو ہے کولن کے ایک سائٹ پر آتا ہے جو کہ کولن جو کیونکہ جرمنی کا چوتھا بڑا سٹی ہے تو کافی کراؤڈی سٹی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کولن وزٹ کرتے ہیں تو اس مسجد کو ضرور دیکھیں اور ہائیلی ریکمنڈڈ ہے کہ آپ ویکنڈ پر جائیں ویک ڈیز میں نہ جائیں کیونکہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے کولن میں اور ٹریفک کافی زیادہ جیم رہتی ہے وہاں پر تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیسے سے مینج کرتے ہیں آپ ٹرین سے جا سکتے ہیں بس سے جا سکتے ہیں اپنی گاڑی سے جا سکتے ہیں موٹر بائک سے جا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کر ہے اگر موسم مت چاہتے ہو اس ایریا میں جو اب ہم انٹر ہوئے ہیں یہ نوترین ویس فالن کا ایریا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں موسم کافی بہتر ہے آپ اوپر بادلوں کی کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں موسم کافی کلیر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جگہ جگہ پہ رستے میں کبھی کبھی بارش بہت تیز جڑکے سے اکتم سے آتی ہے اور بس ایسے جیسے پانچ دیس منٹ بارش ہوتی ہے اور پھر خالی ہو جاتی ہے یہ کولن کا ایک بہت خوبصورت بریج ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں اس کی میں نے ایک ویڈیو شاٹ لیا ہے چھوٹا سا تو میں یہ بہت پیارا لگا ہے یہ بھی ریسنٹلی بنیا کچھ عرصہ ہوئا ہے اور اس وقت ہم جی کولن کے پاس پہنچنے والے ہیں کولن مسجد کی طرف جا رہے ہیں کولن کا ایریا تو شروع ہو گیا لیکن یہ نہیں مسجد کے پاس پہنچنے والے ہیں کولن ایرنفیلڈ کی مسجد جو ہے ایرنفیلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں سینٹرم ایرنفیلڈ کے سینٹرم کی طرف تو بلکل اب تھوڑی دیر میں ہم کولن کی مسجد کے پاس پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں آپ اس بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مسجد کولن مشہ اس کا سائن بنا ہوا ہے تو ابھی ہم یہاں سے رائٹ مڑیں گے اور پھر انشاءاللہ مسجد آ جائے گی اور یہ ہم بلکل مسجد کے پاس آگئے ہیں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ مسجد موجود ہے اور میں نیچے پارکنگ کرنے جاتا ہوں اور پھر باہر آ کر آگے کرتے ہیں جی یہ میں نے نیچے وہاں پارکنگ کر دی اور میں اب یہاں باہر آگئے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بلکل کلیر بیو دکھا سکوں تھوڑا باہر جا کر پیچھے سے یہ کولن کی مسجد ہے یہ مسجد کلون کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اوپر تقریباً تیس میلین یوروز کا خرچہ آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹوٹل جو منار ہیں جو یہ دو اس کے منار کھڑے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دو منار ہیں دونوں ان منار کی جو ہائٹ ہے وہ ففٹی فائیو میٹر ہے ٹوٹل اور اس کو بنان دو ارکیٹیکچرز نے بنایا تھا جو ان کا نام تھا گوڈ فریڈ اور پاول بوم باپ اور بیٹا ہیں یہ دونوں چرچ وغیرہ بنانے میں ماہر ہیں ان کے ارکیٹیکشن بناتے ہیں یہ نیچے کا حصہ ہم بعد میں آکے دیکھتے ہیں یہ نیچے ایک بک سٹور ہے اور نیچے ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں تو چلے اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باقی یہ مسجد اندر سے کیسے لگتی ہے اور سامنے سے کیسے لگتی ہے اور باقی اس کی لوکیشن کیسے بنی گئی ہے تو چلتے ہیں اوپر کی طرف یہ سیڑھی ہیں بہت خوبصورت سے بنائی ہوئی ہیں انہوں نے یہ ساری سیڑھی ہیں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ وزیٹرز آتے رہتے ہیں مسلم بھی اور غیر مسلم بھی اور لوگ نماز وغیرہ پڑھنے بھی آتے رہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں نماز زور کا ٹائم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ انفرسٹرکچر بنایا ہے کیونکہ یہ ٹرکش مسجد ہے ٹرکش کمیونٹی نے یہ بنائی ہے یہاں ایک ٹرکش تنظیم ہے دی آئی ٹی آئی بی کے نام سے وہ مسجدیں بناتے ہیں اور ان کا انتظام کنٹرول میں رکھتے ہیں تو یہ بلکل ڈیفرنٹ ہٹ کے مسجد بنائی گئی ہے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ہم ترکی میں جا کے مسجدیں دیکھتے ہیں تو ان کا ایک انفرسٹرکچر ہوتا ہے تو یہ انفرسٹرکچر بڑا خوبصورت ہے اور بڑے بہترین طریقے سے بنایا گیا اس کی وہ لیف سائیڈ پہ جو بلڈنگ ہے مینار کے دوسری طرف وہ وہاں پہ آپ کے وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ کے عورتوں کے وضو کرنے کی جگہ اوپر والے جسے میں اور مردوں کی وضو کرنے والی جگہ نیچے والے جسے میں اس کا سب سے خوبصورت چیز مجھے یہاں اس مسجد میں جو لگی ہے وہ اس کا دور ہے جو اس کو بہت پیارا بنایا گیا جو اس کا مین ڈور کے طور پر بنایا گیا بیچ میں ایون اس کے اپنے ڈورز ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈورز ہیں سائیڈ پہ بنے ہوئے ہیں لیکن یہ انفرسٹرکچر بہت خوبصورت لگا ہے مجھے ریدہ دین اگر آپ وہی ٹیپیکل سٹائل جو ترکش ہوتا ہے جو ہر جگہ وہ اپنی مسجدیں بناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے بنایا گیا اور اس خوبصورت ہے اس سارے محول کے اندر یہ مسجد جیسے بنائی گئی ہے اس کا انفرسٹرکچر بنایا گیا تو چلیں اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے بھی مسجد دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسی لگتی ہے اور اس کی کتنی کپیسٹی ہے اندر تقریباً بارہ سو لوگ اندر اس کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور باہر کے اس ایریا میں تقریباً دو ہزار لوگوں کی دو ہزار پلس آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ نماز جمعہ یا نماز عید وغیرہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو ان کے لئے یہ باہر بھی انتظام کر دیا جاتا ہے تو اس کے یہ ساری کپیسٹی ہے اندر کی جو کپیسٹی ہے اس میں بارہ سو لوگوں کی جگہ ہے نیچے والا حصہ مردوں کے لئے ہے اور اوپر کے جو فلور ہے وہ صرف عورتوں کے لئے مقصود کیا گیا ہے تو اس کی یہ ساری اس کے اوپر جو لاغت آئی یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جا کے دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہوئی ہے وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ عورتوں کے لئے ہے جو سارا اور اس کا نیچے کا جتنا حصہ ہے وہ مردوں کے لئے ہے آپ اس کا انتظام کر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور اس کو بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو نش و نگار ہیں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے لکھے گئے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں سارا کچھ ہے تو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کے اوپر بہت بریقی سے کام کیا گیا اگر آپ دے سکتے ہیں اس کے جو انفرسٹی کلندر سے ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر منت کی گئی ہے مجھے تو یہ مسجد بہت خوبصورت لگی ہے ابھی یہ سارا ہے اس ایریا میں اور یہ پیچھے والے حصے میں جو انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو بوکسز ملتے ہیں جہاں ہم اپنے شو رکھ سکتے ہیں لوکر سے تو وہاں آپ اپنے شو رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ شو چوریوں نے کا مسئلہ نہیں ہے لوکر سے وہاں آپ شو رکھ دیں اور وہ لوک بند ہو جاتے ہیں پھر آپ کا اپنے شو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا انتظام دیا گیا ہے یہاں پر کہ مسجد کو دیکھنے کے لئے مسجد کے نیچے والے حصے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر ایک بک سٹور ہے ریسٹورنٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جو کراہیات آتا ہے اور باقی چیزیں آتی ہیں اس سے مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے تو چلیں نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ میرے رائٹ سائیڈ پر بک سٹور ہے اس میں بعد میں ہم چلتے ہیں اندر اور آگے لیفت سائیڈ پر یہ ایک آئس کریم شاپ ہے سامنے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر نارمل ڈیلز میں یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کھانا پینا اور بغیر سارب کو چلتا رہتا ہے ابھی فیلال افطار کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر یہاں سائیڈ پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ افطار کا اور یہ جی بک سٹور ہے اور اور یہاں میں نیچے اس لیے موبائل یوز کر رہا ہوں کہ وہ جو کیمرہ آلاؤ نہیں تھا یہاں یوز کرنا تو میں موبائل سے بنا رہا ہوں تصویر تو اوزان ہو رہی ہے اوپر چل کے نماز زہر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مسجد اندر کا اور کا بیو دکھاتا ہوں باقی بھی ساتھ ساتھ نماز زہر ادا کرنے کے بعد اندر آنا ان کا یہ بیو ہے نماز پڑھ لی ہے جماعت ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب یہ لوگ موجود ہیں اندر تو اتنی تقریبا نمازی ہوتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ انجمعہ اور عید کی نماز کے بڑے اعتماع ہوتے ہیں تو یہ جی اندر کا حصہ ہے اس سارا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا تو یہ سارا ون ٹو آل اندر کا حصہ بنا ہوا ہے اس میں سیڈ پر ایکس وغیرہ ہیں جس میں قرآن پاک کی قرآن پاک ہیں اور آپ وہاں پر قرآن پاک لے کے پاک سکتے ہیں اوپر کا انفرسٹرچر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ببصورت بنا ہوا ہے اس کا سارا اسے بڑی ترتیب سے بنایا گیا یہ جی کلون کی مسجد ہے آپ کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو پلیز آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چلتے ہیں میں آپ کلون کی مسجد سے باہر آگئے ہوں جی تو ہم لوگ واپس جا رہے ہیں میں اس وقت بون شیئر کی طرف جا رہا ہوں وہاں اپنے دوستوں سے ملوں گا جو میرا ہوم ٹون ہے بون اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ٹیل میین کومنٹس اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ ٹل نیکس ویڈیو ٹل نیکس ویڈیو